بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سیپیک پاکستان میں ایک انقلاب پیدا کر رہا ہے اور آنے والے چند سالوں میں ہم ایک نئی دنیا میں رہ رہے ہوں گے سیپیک کے تحت تونائی کا ایک اور اہم ترین منصوبہ مکمل ہونے کے قریب ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری آتھارٹی کے چیئرمن آسیم سلیم باجبہ نے کہا ہے کہ سیپیک کے اہم منصوبے سکھی کناری ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا ساٹھ فیچ ست کام مکمل کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آٹھ سو چوراسی میگا وارٹ سکھی کناری پن بجلی منصوبے کے لیے دریائے کنہار پر بند باندھنے کی تقریب ہوئی کاغان کے علاقے میں دریائے کنہار پر دو ارب ڈالر کا پن بجلی منصوبہ دسمبر دو ہزار بائیس تک مکمل ہوگا اس منصوبے سے چار ہزار دو سو پچاس ملازمتوں کے مواقع پیدا بھی ہوں گے یاد رکھیں یہ دریائے کنہار پر بنایا گیا اہم ترین منصوبہ ہے جو بند باندھ کر اس دریائے کا روح تبدیل کر دے گا اور پاکستان کو بدلے میں آٹھ سو چوراسی میگا وارٹ بجلی حاصل ہوگی یہ بند ایک خوبصورت سیاحتی مقام میں بھی بدل جائے گا ویسے بھی ہمارا خیبر پختون خواہ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے اور اس کا دریائے کنہار جو نہایت دلکش نظارہ پیش کرتا ہے کہا جاتا ہے کنہار دو الفاظ یعنی پہاڑ اور نہار یعنی نہروں کا مجموعہ ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے امراض کے لیے بہت مفید ہے دریائے کنہار کو وادی کاغان کی ریڈ کی ہڈی کہا جاتا ہے کیونکہ 166 کلومیٹر طویل یہ دریائے اپنے تمام طرح دلکش خوبصورتی اور رانائی کے ساتھ پوری وادی میں سامپ کی طرح بل کھاتا مچلتا گنگناتا اور محبتوں کے نغمے سناتا روا دوا ہے دریائے کا پانی اس قدر شفاف ہے کہ ایک کلومیٹر کی بلندی سے بھی آپ اس کی تہمے پڑے کنکر اور پتھر دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کا پانی اس قدر یخ بستا ہے کہ گرمیوں میں بھی لوگ اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں سڑک کے کنارے سفر کریں تو دریائے کنہار مسلسل پہاڑوں سے آنکھ مچولی کھیلتا نظر آتا ہے کبھی پہاڑ اوجھل تو کبھی دریائے اوجھل اکثر لوگ دورانے سفر اپنے گاڑیاں کھڑی کر کے دریائے کے نظاروں سے لٹ اندوز ہوتے ہیں ناظرین یاد رکھیں سی پیک کے تحت لگائے جانے والے بجلی کے منصوبوں کے پہلے مرحلے میں کول انرجی کے نو منصوبے پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں جن سے پانچ ہزار تین سو بیس میگا وارڈ بجلی قومی گریڈ میں شامل ہو رہی ہے اور جس سے لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے میں مدد ملی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں تبانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور محول دوست سستی بجلی کے پیداوار کے لیے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت آئندہ چھ سالوں کے دوران سات ارب ستر کروڑ ڈالر کی لاغت سے تین ہزار چار سو اٹھائیس میگا وارڈ پن بجلی کے منصوبے مکمل کیا جائیں گے اس منصوبوں کی تکمیل پر پاکستان تبانائی کے شعبے میں خود کفیل ہوگا اور انڈسٹریز کے تبانائی کی ضروریات پر قابو پا چکا ہوگا ناظرین آپ سی پیک کے تحت خوبصورت دریائے کنہار پر لگائے جانے والے اس نئے ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ناظرین ایریاز کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے موسیقی